بھیل کم ہے سبھی کا تو آج ہم کیا کرنے جانے والے ہیں؟ آج ہم ہم ہمارے خیمیسٹریکہ ایک نیا سبگ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہیاتی هاتی سالماد ہیاتی سالماد جو سبگ ہمارا خیمیسٹریکہ بہتی امپورٹھن ہے ہے اس کو ہم شروع کرنے جانے والے ہیں ہیاتی ہاتی سالماد میں سمجھنے سے پہلے nóا پہ ہم نے یہ سوال دیکھیں GET کیا مراد ہے مثال کے ذریعے پتائیے حیاتی عید سالماد جاننے سے پہلے آئی چلتے ہے کچھ باتیں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں حیاتی عید سالماد جاننے سے پہلے بچے کہ منذ کبھی ہے حیاتی عید سالماد کے اپنے آپر مثالیں کچھ دی گئی ہیں اور یہ جو مرے پاس آئی ہے انگلڑس میں حیاتی عید سالماد کو بھائے منکل نду تو پہلا حیاتی عید سالماد میرے پاس ہے کارپائیڈریٹ دوسرا حیاتیتی سالمات ہے پروٹین تیسرا ہے ویٹامین چوتھا ہے انزائن اور پچوہ ہے مرکازی تیزہ یعنی کی نیوکلیک ایسید یہ جتنی پیا ہے یہ سب کے سب کیا ہے حیاتیتی سالمات ہے اگر ہم کو یہ سبق میں حیاتیتی سالمات پرندے کا بول رہا اس کا مردہ ہمارے وہ کئے کے بارے میں پرندے کا کہہ رہے ہیں کارب آئیڈٹ کے بارے میں پروٹین کے بارے میں ویٹامین کے بارے میں انزائم کے بارے میں اور مرکازی تذاب کے بارے میں کہا ہی دیکھتے ہیں کہ کاربوائیٹر 무�ler میں نے بولا اس کے اگر ساتھ بنایا میں نے تو تم بولیں گے کاربوائیٹر کے ساتھ اگر بناوں گا پروٹیں کے ساتھ بناوں گا ویٹامین کے بارے میں سوچوں گا انزائم کے بارے میں سوچوں گا تو ان کی سب کے ساتھ کہسے رہی تیب وہ تھی پیچی دہ رہی تھی کہتی رہی تھی پیچی دہ تو پہلے پہلا بڑھ کہ آپ کیوں بھی 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 راتی這樣子 بھی então اگر سو låتی ہے کہ آ عنو زا میرے ساتھ گا makes انکر ل Pawech جو Kate سو bé بھی 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 بہت کے بھیропیش سنکہ یہ سبی پھرزی لڑے لڑی مرکزی تیزہ بیانی کی ڈین یا آرہنے مرکز تیزہ کون سب کیا ہوتا دو طرح کے مرکزی تیزہ بیانی آرہنے اگر ہم لیں گے تو اس میں کیا رہتا ہے کاربن لیتا اور جس میں کاربن لیتا اس کو ہم کیا بولتے ہیں نامیاتی مرکبات کہتے ہیں کونتے مرکبات کہتے ہیں جو بھی سالمات میں کاربن لائیں گے اس سے ہم کیا کہیں گے نامیاتی مرکبات کہیں گے تو بتاؤ میرے کو دو باتوں ہیں آپ کو بتا چکا ہوگی کیا بتا چکا ہوگی یہ سب کارباریڈ ہے لیکن یہ سب کیا ہے سواری بائیو مالی پول ہے اور سب کے سب کیسے ہے پیچیدہ ہے اور کیسے ہے سب میں کاربن ہے تو کیسے ہے نامیاتی مرکبات ہے تو یہ نہیں میں بول سکتا کہ ہیتی سالمات کو دو لکب ریدیا میں نے ایسے پیچیدہ نامیاتی مرکبات یا سالمات اور یہ جتنے دیکھ رہے کارباریڈ ہم کو کھانے میں ہونا چاہیے پروٹین ہم کو کھانے میں ہونا چاہیے ویٹامین بھی خانے میں ہونا چاہیے انزائیم بھی خانے میں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہم کیا بہت سکتے کہ جتنے بھی آیاتیتی سالمات ہیں یہ کاربوائیرٹ، پروٹین، لپیس، انزائیم، مرکزی نظام یہ سب کے سب ہمارے کو ضروری ہے اس کا مطلب یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں جانداروں کو بناتے ہیں ان کی نشے گھما کرتے ہیں اور ان کے لیے کیا ہوتے ہیں تھوڑی سی نیدار میں درکار ہوتے ہیں ہم کیا بولا کریں گے یہ جو ہے آیاتیتی سالمات تو پیچیدہ ہے نامیتی مرکبات ہے جو جانداروں کو بنانے کے لیے اور نشے نومات کے لیے کیا ہوتے ہیں تافس ہوتے ہیں درکار ہوتے ہیں جتنے بھی کاربوائیرٹ ڈک رہے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس یہ آیاتیتی سالمات کاربوائیرٹوں، پروٹینوں، ویٹامینز یہ سب جانداروں کو بہت ضروری ہے جانداروں سے ان کے وجہ سے کہتے ہیں جانداروں کی نشے نومات ہوتی لیکن یہ سب کیسے ہیں پیچیدہ ہے اور سب کیسے ہیں نامیاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم سبستے ہیں کہ کاربوائیرٹ کی تحریف کیا ہو سکتی تو کاربوائیرٹ کی تحریف یہاں پر ہمارے بدکری یہ کاربوائیرٹ کی تحریف کے بارے میں پڑھ رہا تو آپ بول سکتے ہیں کہ ایسے پیچیدہ نامیاتی سالمات جو جانداروں کو بنانے اور ان کی نشے نومات اور تافس کے لیے کیا ہوتے ہیں درکار ہوتے ہیں پیسے پیچیت کی نامیتی سالمات جو جانداروں کو بنانے میں ان کی نشن و ماہ و تافرس کے لیے درکار ہوتے ہیں حیاتی سالمات کئراتے ہیں اور حیاتی سالمات کی اگر کسی نے تم کو محضہ پوچھا سارے کے سارے ہمارے پاس کہا سارے کے سارے آیتیت سالمات کی کیا ہے مثال ہے کارپا ایڈرز ہے پروٹین ہے پیٹس ہے انزائیم ہے اور مرکزی تیزہ ہوئے تو بتاؤ پھر بتاؤ پھر کہ مرکزی تیز بتاؤ پھر یہ آیتیت سالمات کسے کہتے تو آپ بولیں گے آیتی سالمات کسے کہتے ایسے پیچھیدہ کیسے ایسے پیچھیدہ نامیاں کی سالمات جو جانداروں بھو بنانے ان کی نشنوں مام اور تافوس کیلئے کیا ہوتے ہیں درکار ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں آیتیت سالمات کہتے ہیں تو یہ ہو گئے ہمارا آیتیت سالمات کی تاریخ بہت سارے ہمارے پاس آیتیت سالمات ہیں جن میں سے ہم پہلا آیتیت سالمات کھونتا دیکھیں گے کارپا ایڈرز کے بارے میں دیکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کارپا ایڈرز کی سے کہتے ہیں تو پہلا آیتیت سالمات جاندے ہیں تو آئیے کاربائیڈٹ دیکھنے سے پہلے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں اور اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے سوچیں گے تو آئیے کاربائیڈٹ کے بارے میں دیکھیں تو اگلا کوشن دیکھنے والے دیکھنے والے ہم کاربائیڈٹ سے کیا مڑھا گئے اب کاربائیڈٹ یہ ہمارا پہلا حیاتی تھی سارمت ہے اور اس کو بہت دھیان سے بہت اچھے سے پڑھنا پڑے تو اگر جب بھی میں کاربو ایڈٹ کے بارے میں بات کروں تو آپ سمجھ جانا ہے کہ سرکاہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک تو گلکوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک تو فرکٹوس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بتا بیٹا کاربو ایڈٹ اگر میں نے جیسا کاربو ایڈٹ بولا جیسا میں نے کاربو ایڈٹس بولا تو آپ کیا بولیں گی کہ سر ایک تو گلکوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک تو فرکٹوس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سمجھ لیا ابھی دو کاربائریٹ ہے ایک گلکوز اور فوقٹوس ہے گلکوز اور فوقٹوس کو چمجھ بولیں گے oiseں کاربائریٹ بولیں گے چلتے ہیں دکھتے ہیں گلکوز کے ساکت آپ کو بتاتا ہوں تو میرے پاس جو ہے یہاں پر یہ جو ساکت دکھاری یہ گلکوز کی ساکت ہے ساکت ہے گلکوز کے ساکت گلکوز کے ساکت کے بارے میں تم دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں پر جس 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 ج 6 کرمن ہو گئے ہیڈوئن نے 12 ہے ہیڈوئ館 12 ہے ہیڈوئن 12 سمجھ سکتے ہیں 6 6 2 10 11 12 تو جب جب میں denominator سمجھ جانا کیسے بات کر رہا بڑکوز کو اس سے اور کہا کوace کو کو 参лег جو میرے پاس ضابطہ اس چلی کو ایک اس 12 ہیڈروجن ہے اور 6 آکسیجن ہے لیکن بات تو انہوں میں فرق کیا ہے تو گلکوز کے آگ بارے میں اگر بات کروں گا تو گلکوز میں جو مین تفاولی گروپ ہے یہ C double bond OH یہ مین تفاولی گروپ کو ہم کیا بولتے بیٹا الڈیئیڈ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں الڈیئیڈ تو بتا پھر گلکوز میں مین تفاولی گروپ کنتا ہے C double bond OH گروپ ہے جسے ہم الڈیئیڈ بولتے ہیں یہ گلکوز میں مین تفاولی گروپ ہو گیا وہیں بات اگر آپ فرکٹوز کی بات کر رہے تو فرکٹوز میں مین تفاولی گروپ کنتا ہو گیا C double bond OH گروپ ہو گیا اور C double bond OH گروپ کام کندہ گروپ بولتے ہیں کیٹون گروپ بولتے ہیں تفاولو کندہ گروپ بولتے ہیں کیٹون گروپ بولتے ہیں بات تو سمجھ میں آگئی کہ گلکوز اور فرکٹوز گلکوز اور فرکٹوز یہ دونوں بھی کاربائیڈڈ ہے ملتے قدرتی طور پر ملتے کرنے سے گرنے سے ہی اچھا کرتے ہم گرنے سے آج اس کو خودرتی طور پر حاصل کرتے میں ہے یہ باتا ہم دونوں بھی کئیسے دونوں بھی خودراتی طور پر ملتے ہیں گلکوز میں مین تفاولی گروپ کونتا ہے کٹوں میں اب یہ تم کو سمجھ میں آگیا کہ گلکوز اور فکٹوں سے علاق بھی خودراتی طور پر ملتے ہیں گلکوز میں ملتے ہیں گلکوز میں ملتے ہیں گلکوز میں کتی ہے گلکوز میں پچ گلکوز میں پاچ گلکوز کی صاحب کی ہے گلکوز کتی ہے بیٹھتا ہے پاس سے جاتا ہے اور مین تفاولی گروپ کونتا ہے ہے گلکوز خدرتی طور پر پائے جانے والا کسین ہو گیا اب تم پہلے بولا کہ گلکوز بھی اور فروکٹوز بھی دونوں کے اگر بارے میں بات کر رہا تو یہ کاربایاٹڈ ہے دونوں بھی کونے کاربایاٹڈ ہے ایک میں تفاہلی گروپ میں تفاہلی گروپ فروٹوز میں گیٹون ہے گلکوز میں کون ہے ہے تائیہ اب ہم تاریب دیکھتے ہیں اور تاریب آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گی کیا مراد ہے اور تاریب دیکھ رہے تھے خدرتی طور پر پائے جانے والے چلے بیٹا سمجھ میں آگا ہے خدرتی طور پر پائے جانے والے کیسے کسیر ہیڈروگزی کیوں کسیر ہیڈروگزی بولا ہے کیونکہ پچ گروپ ہے اور جورکو کیا بولتے ہیں کسیر ہیڈروگزی بولتے ہیں کسیئر ہیڈروگزی اڈیٹ Lukez کو بولتے ہیں گلکوز کو بولتے ہیں یا کسیر ہیڈروگز hus کی ٹون کیا کہلادھے ہے کاربہ آیڈریٹس کا کہلاتے ہے تو بتعو بسکر supervisor میں بولو تو پھر کاربہ آیڈریٹ کون ہے بڑا گلکوز لکوز کو نے کسیر ہیڈروگزی اڈیٹ ہے پاکٹوز کون ہے کسیر ہیڈروگزی کی ٹونatal ہے اور یہ دونوں بھی کیسے ملتے خدرتی طور پر ملتے تو ہم کیا بولا کریں گے کاربوئیڈر کے تعریف میں کیا بولیں گے کہ خدرتی طور پر پائے جانے والے کسیر اینڈ آگزی ایڈ یا کسیر اینڈ آگزی کی ٹونز کیا کہلاتے ہیں کاربوئیڈر کہلاتے ہیں یا ایسا کوئی بھی مرقبات دے لو خدرتی مرقبات دے لو یہ سمجھے خدرتی مرقبات دے رہے ہوں جس کی اگر آپ آشدی کریں گے تو کیا ملے گا ہمارے کاربوئیڈر ملے گا کہاہ کے ساتھ کرنا پانی کے ساتھ عمل کرنا تو کوئی بھی خدرتی مرقبات دے رہے ہوں کوئی بھی خدرتی مرقبات دیں گے اس کے آپ آشدگی کریں گے تو گلکوز ملے گا یعنی کسیر اینڈ آگزی اینڈ ملے گا فروٹوز ملے گا یعنی کسیر اینڈ آگزی کی ٹون ملے گا اس کچھ کیا рубیڈر کے تعریف آپ کو سامنے آ چکے خدرتی طور پر پائے جانے والے گلکوس کا نام ہے ایرک democrat کا نام ہے اب آئی تسرا پوشنہ تسرا پوشنہ کا نام ہے کاربوائیڈیٹس کی جمعات بندی کائی جمعات بندی کاربوائیڈیٹس کی جمعات بندی ابھی تک فیشنیکچر میں سالمات کسے کہتے ایسے پیچیدہ نامی آتیا سالمات جاندار ہو بنا نید کی다든ة شروع کر دے اب آئی چلتا ہے جماعت بندی کرتے ہیں تم کو بجھلا کہ جماعت بندی کس کے بنیاد پر ہو رہی تو آپ بولیں گے آپ آشر کی بنیاد پر ہم کیا کریں گے جماعت بندی کریں گے اب آپ آشر کی بنیاد پر جماعت بندی کر رہے تو آپ اشر کی بنیاد پر ہم کارکوہیڈر کی دوسری um جب دیکھیں اس مجھے آپ نے جماعت بندی جو 65출ی ح Pearl ساتھا کاربائیڈرٹ کیسے کہتے ہیں تو آپ بہت سے سنو آج کے بعد اگر ساتھا کاربائیڈرٹ کی بات کر رہا ہے کوئی بھی سیمپل کاربائیڈرٹ کی بات کر رہا تو تم کیا بولیں گے سیمپل کاربائیڈرٹ ہمارے کیمسٹی میں دو ہی چھے ایک ہے گلکوز اور ایک ہے پروکٹوس ہوں کیسے تو وہ گلکوز اور بولیں گے ساتھا کاربائیڈرٹ ہوں کیا کہتے ہیں مونوسیکرائٹ کہتے ہیں سیکرائٹ کا مطلب کیا ہوں گا شکر ہوں گا شگر ہوں گا تو ساتھا کاربائیڈرٹ کیا کہلاتے ان آپ صامتے ہیں مونوسیکرائٹ مانویکوزos مانویکوز تو آپ پھر کائی کے بنیاد پر ہم نے کاربائیڈٹ کے جماعت بندی کرے تو آپ بولے گے سر آپ آشدگی کے بنیاد پر ہم نے کیا کرے جماعت بندی کرے جس کی آپ آشدگی ہوتی جس کی آپ آشدگی نہیں ہوتی اس کے بنیاد پر کاربائیڈٹ کے دو قسم میں جماعت بندی کرے ایک کرے سادہ کاربائیڈٹ دوسرا کرے اپنے کامپلیس کاربائیڈٹ ہے یعنی کہ پیچھے دا کاربائیڈٹ تو پیچھے تک آربیریٹ ہو تو ہم اگلی لیکچر میں دیکھیں گے لیکن سادھا کاربیریٹ کیا کہلاتا ہے مونو سیکرائٹ کہلاتا ہے اور مونو سیکرائٹ کہنا کا مطلب کیا کہلاتے ہیں گلکوز اور فرکٹوس کہلاتے ہیں اور گلکوز اور فرکٹوس کی کبھی بھی کیا ہوتی ہے آپاشدگی نہیں ہوتی یعنی پانی کے ساتھ عمل نہیں ہوتا تو جس کا پانی کے ساتھ عمل نہیں ہوتا اس کو بلتے ہیں آپ آپاشدگی نہیں ہوتی وضائی سادھا کاربائرٹ کون ہے کہ تیز سادھا کاربائرٹ مونوسیکرائٹ کہلاتے ہیں اور مونوسیکرائٹ کا مل ress bagulcoat وقتوز ہے جن کی آگے ہم آپاشدگی مزید ہم آپاشدگی نہیں کر سکتے یہ دیکھتے ہیں کہ سادھا کاربائرٹ کہتے ہیں ایسے معنی نہیں ہوتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں سادھا کاربائیڈیٹس کہتے ہیں سادھا کاربائیڈیٹس اب بتاؤں تم میکو کہ سادھا کاربائیڈ لگر ہم نے دیکھ لیے تو کاربائیڈ کی جماعت بندی ہم نے کتی اس میں کرے تھے سادھا کاربائیڈ میں کرے اور کئے میں کرے پیچیدہ کاربائیڈ میں کرے لیکن آپ یہاں سادھا کاربائیڈ کی جماعت بندی ہم نے کیا کرے مزید دو جماعتوں میں کرے کتے جماعتوں میں کرے دو جماعتوں سامت بندی کردہ سامت بندی ملدہ Smith کاربائیڈٹ کی جماعت بندی کتیس میں دو اس میں سیمپل کاربائیڈٹ اور پون تا پیچھے دا کاربائیڈٹ سیمپل کا مطلب کیا ہوتا بیٹا سادھا پیچھے دے کا مطلب کیا ہوتا کامپلیکس لیکن سادھا کاربائیڈٹ کو ہم کیا کر رہے ہیں مزید دو جماعتوں میں تقسیم کر رہے ہیں ایک کر رہے ہیں ہم کائمے اللوزیس میں کائمے کر رہے ہیں ہاں ہم میں کر رہے ہیں ہرالیہ سے کائمے دو جماعت بندی کتیس میں دو اس میں ایک ہے کیما الڈوزیس کا مطلب کیا ہے سمجھو تو کیا بولتا کہ یہ ایسے کاربائیڈٹ ہے ایسے مونسیکرئیڈ ہے جس میں کندہ گروپ موجود ہوں گا بانچ سی اچو گروپ یہ بانچ سی اچو گروپ کو پانچ 치�غرپ بولتے آلدہہیٹ گروپ بولتے یا تو کندہ گروپ بولتے فارمیل گروپ بولتے کندہ گروپ بولتے فارمیل گروپ بولتے تو بتا پھر کندہ گروپ بولتے تو تم بولیں گے سر ایسے کیا ایسے مونسکرائیڈ یعنی گرکوز اور ف Lukos ہے جن میں بانچ سی اچو گروپ موجود ہوتا ہے اور بانڈ سی اچو گروپ کو ہم پیر سے کنٹا گروپ کہتے ہیں ایک تو الڈیٹ گروپ کہتے ہیں ایک تو فارمیل گروپ کہتے ہیں تو بتا پھر الڈوزیس کس کو بولیں گے ایسے منوسیکرائیٹ کس کو بولیں گے بیٹا ایسے منوسیکرائیٹ جن میں الڈیٹ گروپ یا فارمیل گروپ موجود ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں الڈوزیس کہتے ہیں بتا پھر اب کیٹوزیس کا مطلب کیا ہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کٹوزیس کا مطلب ایسے مونو سیکرائٹ جس میں کنتا گروپ سی ڈبل بانڈو گروپ یعنی کی کنتا گروپ کٹون گروپ یا دوسرا نام کیا ہے آگزو گروپ کٹون گروپ موجود ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کٹوزیس کہتے ہیں تو بتاؤں میری بات سوڑن میں آئی کیا تمہارے کو اچھا Nejowsyt اور ایسے کاربائیٹ جس میں کنتا گروپ موجود ہوتا ہے اشیائی کانڈبل جس میں کنتا گروپ موجود رہیں گا ، کٹون ڈبل بانڈو گروپ موجود ہوتا ہے اسے پیار سے بنتا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں تو بتا آپ کے ساتھ اگر بیٹ کی جماعت بندی کتے اس میں ہوگئی ایک ہلڈوزیس میں اور ایک ہلڈوزیس میں اب وہ کیا بولتے ہیں کہ اگر میں تخولی گروپ اڈیڈ رہا اگر میں تخولی گروپ اگر کیا رہا اڈیڈ رہا یعنی بانڈ چھو گروپ رہا اور بانڈ تنگرامر ہیں کارڈ اگر چار اگر بانڈ چھ رہے تو اکر بانڈ چھو رہے تو بھر اب وہ سنو اللہ اور کار بن تین رہے تو اس کو کہیں گے ٹرائیوز رہے اگر کار بن چھو گئے تو تیٹیوز ڈیوک و بانڈ چھو گئے تک اگر پانڈ ج違ے訂閱 ان کھی بنیہی کرنے تکرسوز رہی ہے یعنی ہڈا یہ吸شو یہاہ کرنے ہڈا ہی کیوں کر transmis جو تchemistry اپنی قرابن کی تعداد کی بنیاد پر کیا کر رہے ہیں اس کی میثاریں دے رہے ہیں بتا 3 کار بان ہیں کہ کو بھی اس ہے چار کار دائنگے ب اللہ سے چاہبر کر بڑ اپنی چھوڑ مشج teste روز بلے گے بتاو پاش کار بڑھ رہ personnage چھے کار بالے گی جسے بولیں گے ہزول اوز دیکھو ت instط興یمگر bestwo چونٹریوس لیکن مین تفاولی گروپ کن ہے ہم نے اس کے آگے کیا لگائیں گے ہم الڈو ٹرائوس تو بیٹا سوان میں آیا گیا بتاو کارپن کی تین ہے تین کارپن رہا تو کیا ہو لیں گے ٹرائوس میں تفاولی گروپ کن ہے تیر آل دیو ٹرائوس یہاں کارپن کے ناکیتے ایک دو تین چار چار کارپن رہے تو ٹیٹروز لیکن مین تفاولی گروپ رہے اگر چلو بتاؤ یہاں پر ایک دو تین چار پاچ پاس کارپن ہے پینٹوز لیکن میں تفاہلی گروپ کو نے اگر چلو بتاؤ یہاں پر ایک دو تین چار پاچ چھے کارپن ہے اگر چلو سکتا ہے گلو کو سکتا ہے آردو اگزوز کا دوسرا نام کیا ہے تو 100 vista خرم یہاں زین یعنی ملايہ ہے ملہرگوز 4 کاربن ہے تو ٹیٹروز پاس کاربن ہے تو پینٹوس لیکن لیکن میں تفاہلی گروپ کٹو نیرہا تو کٹو اس کے آگے کٹو لگانا ضروری ہے اگر ایڈ رہا تو اس کے آگے ایڈوز لگانا ضروری ہے اب یہاں پر دیکھو یہاں کہ دیکھ رہا ہمارے کو یہاں دیکھ رہا ہمارے کو کونتا ایکزوس کٹو ایکزوس کی تھی ہمارے گیتے ہیں ایک دو تین چار پاک چھے کاربن ہے چھے کھار بامنے تو ایکزوز بولیں گے تپوال گروپ میں ان الڈیڈر ہے تو الڈو بولیں گے کیٹو رہے تو کیٹو بولیں گے اور کیٹو ایکزوز کا دوسرا نام کیا ہے فروٹوز ہے یہ بھی اگزام میں پوچھا جاتا ہے تو یہ ہوگا ہمارے کائی کے بارے میں الڈیائٹ یہ ہوگا ہمارے باقائی کے بارے میں ہےتے ہیں تھی سالمات کسے کہتے ہیں کہ کیا ہوگا ہے یہ آپ نے دیکھ رہا ہے نام اپنے دیکھ لیے تھے اگلے پارٹ میں ہم کائے کے ساتھ ملیں گے پیچھیدہ کاروائیڈٹ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے آپ سب ان کی لوگوں کا شکریہ